ہلو گائیس ویلکم ٹو احمد انفو ٹیک تو گائیس آج ہم بات کرنے والے ہیں آنکھوں کی روسنی کے بارے میں کہ اگر آپ کو آنکھوں کی روسنی چیک کرنی ہے اپنی تو کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں مطلب آئیس کے ویزن کے بارے میں کہ اگر آپ کو کبھی آئیس کا ویزن لینا ہے اگر آپ ایک آپٹومیٹریشٹ ہیں یا آپ خود گھر پہ بھی لینا چاہتے ہیں ویزن تو کس طرح لینا ہے کیا ساری چیزیں ہوتی ہیں کیا ساری چیزیں آپ کو کرنی چاہتے ہیں کس طرح سے آپ کو لکھنا ہے اس میں کس طرح سے آپ کو پوری آنکھ کو چیک آب کرنا ہے اپنی وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا جیسے کہ آپ کو پوری انفویسن مل سکے اور اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی ایسی چیز لگے آپ کو جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کمیل میں لکھیں ہم اس کا انسر جرور دیں گے آپ کو تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کیا انفویسن ہے ہمارے پاس آپ کے لئے تو سب سے پہلے جو ہمیں جرورت ہوتی ہے ہماری ہوتی ہے اس نیلس چارٹ کی جیسے کہ آپ سکرن پر دیکھیں سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو تین طرح کے چارٹ دیکھ رہے ہوں گے ایک آپ کو دیکھ رہا ہوگا ٹی والا ایک آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک آپ کو دیکھ رہا ہوگا سی والا یہ تین طرح کے چارٹ ہیں یہ الگ الگ لوگوں کے لئے یوز ہوتے ہیں جیسے کہ جن کو پڑھنا آتا ہے ان کو ہم تو اے بی شیری پڑھاوا جاتے ہیں مطلب ٹی وی ایچ پڑھاوا دیں گے ٹھیک ہے اور جن کو نہیں آتا ہے پڑھنا جو این ایجوکیٹڈ ہیں تو وہ ان کا کیا کرتے ہیں ان کو یہ سی والا اور ای والا جو دکھ رہا ہے آپ کو اس کے لئے پر اس سے ہم ڈائریکشن دکھا جاتے ہیں کہ یہ ڈائریکشن اس کا موکہ ادھر کھلا ہوا ہے اس کا موکہ ادھر کھلا ہوا ہے تو اس ڈائریکشن کے اکورڈنگ اس کا ویزن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھ لی کہ ہمیں کون سا چارٹ کس چیز میں یوز کرنا ہوتا ہے اور سب سے مہن بات ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا جو ویزن ہوتا ہے جب یا ویزن لیتے ہیں کسی پیشنٹ کا یا اپنا ویزن لے رہے ہیں تو آپ ایک ایک آگ کا لیں گے پہلے یا تو رائٹ کا لیجئے پھر آپ لیٹھ کا لیجئے ٹھیک ہے تو لینا کیسے ہے اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اوکلوڈر کا جیسے کہ آپ سکین پہ دیکھی رہے ہیں کہ آپ ایک اس طرح کا اوکلوڈر ہوتا ہے ایک آپ ٹرائل فریم کا اوکلوڈر ہوتا ہے اور ایک الگ طرح کا اوکلوڈر جیسے کہ آپ سکین پہ دیکھ رہے ہیں یہ تین طرح کے اوکلوڈر آپ یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو پھر اپنا ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اور جو چارٹ لگا ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ کا ڈسٹنس کی اتنا ہونا چاہی تو 단س جو ہونا چاہی وہ 6 میٹر ہونا چاہی ہے واقتno equivalent alone مٹjas انگیز میں ہے اگر وہ وہاں پہ کوئی میرے نہیں لگا ہے تو اگر ان کیس میرے لگا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کو میرے ہونا چاہی وہ تو یا مٹミ چودہی پہنچا ہے کیونکہ اس میرے کی وی ع Fernاؤائی دیشنس ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے مطلب وہ چھ میٹر ہو جاتا ہے تین میٹر کے جگہ وہ چھ میٹر ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں سامنے میرر لگا ہوتا ہے اب ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ مین چیز کو جو سب سے امپورٹن چیز ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 6x62 اور 6x36 6x24 6x18 6x12 6x9 6x6 جب یہ آپ وزن لیتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں لکھنی پڑتے ہیں یہاں پہ اگر آپ پیشنٹ کا آپ کا جو ہے کھالی اے پڑھ پا رہا ہے تو وہاں پہ لکھیں گے 6x60 اور اگر ایک پیشنٹ آپ کا کھالی دی ایف پڑھ پا رہا ہے تو وہاں پہ آپ لکھیں گے 6x36 اگر وہاں پہ HZP پڑھ پا رہا ہے تو وہاں پہ لکھیں گے 6x24 تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایسی طریقہ سے لکھنی ہوتی ہے یہاں پہ ایک جو نورون پرسن کا وزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 6x6 اور یہاں پہ جو 6x60 کا مطلب کیا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ 6x60 کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ کئی بار یہ کوشن پوچھا جاتا ہے کہ 6x60 کو میں اور 6x6 میں ڈیفرنس بتائیے اور آپ بھی سوچتے ہیں کہ 6x60 کیا ہے اور 6x96 کیا ہے 6x6 سے ایک نورون پرسن کا وزن کیسے ہوتا ہے اور 6x60 کیسے ہوتا ہے ان کا مطلب کیا ہے ان کا مطلب سیمپل سا ہے کہ اگر ایک نورون بندہ ہے اس کا وزن اگر 6x6 ہے تو وہ 6x60 کا جو ورڈ ہے اگر وہ 60 میٹر پہ بھی رکھ دے جائے گا تو ایک نورون پرسن اس کو دیکھ کے بتا دے گا اگر اس کا وزن 6x6 ہے تو لیکن اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس کا وزن 6x60 ہے 6x60 وزن ہو اس کا تو اس کیسے میں کیا ہوگا اس کیسے میں ہوگا یہ کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ 60 میٹر پہ اگر آپ اس ورڈ کو رکھ دیں گے تو وہ نہیں پڑ پائے گا لیکن اگر آپ کو 6 میٹر پہ رکھیں گے تب وہ جا کے ریڈ کر پائے گا مطلب اس کو جو ورڈ ہے وہ 6 میٹر پہ دکھ رہا ہے نہ کہ 60 میٹر پہ دکھ رہا ہے لیکن اگر اس کا وزن وہیں 6x6 ہوتا تو وہ ورڈ اگر آپ 60 میٹر پہ بھی رکھ دیتے تو وہ پڑ لیتا آرام سے سب یہی کیس ہوتا آپ کا 6x36 میں اگر ایک نورون پرسن ہے تو اس ورڈ کو اگر آپ 36 میٹر پہ بھی رکھ دیتے ہیں تب بھی وہ ریڈ کر لے گا لیکن جس کا وزن ہی 6x36 ہے تو اگر آپ اس کیس میں اس پیشن کے سامنے اگر آپ اس کو 36 میٹر پہ دوری پہ رکھیں گے اس ورڈ کو تو وہ نہیں پڑ پائے گا لیکن اگر آپ اس کو 6 میٹر پہ دوری پہ رکھیں گے تو وہ جا کے ریڈ کر پائے گا تو یہ ہوتا ہے مطلب یہاں پہ 6x6 کا 6x9 کا 6x36 کا 6x18 کا 6x24 کا اور 6x60 کا تو یہ ساری چیزے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ ساری چیزے آپ کو پتہ رہنی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اب یہاں پہ اس کو کی سب سے پہلے جو ہم آئیس کا وزن لیتے ہیں وہ اگر ہم رائٹ آئی کا وزن لیتے ہیں تو سب سے بیٹر رہتا ہے کیونکہ کبھی بھی آپ لکھتے ہیں سب سے پہلے آپ رائٹ آئی کا وزن لکھتے ہیں پھر آپ لیفٹ آئی کے وزن لکھتے ہیں تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لیفٹ آئی کے وزن پہلے لکھ لیتے ہیں اگر آپ نے کبھی وزن نہیں لیا ہے یا آپ پہلی بار لے رہے ہیں یا آپ ریگولر بھی لیتے ہیں تب بھی کئی بار آپ سے مشٹیک ہو جاتی ہے تو اگر آپ پیسہ کریں پہلے رائٹ آئی کا لیجے وزن پھر آپ لیفٹ آئی کا لیجے وزن ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو لکھنے میں آسانی رہتی ہے اور آپ سے گلتی بھی نہیں ہوتی ہے آپ کو بتا رکھا ہے کہ ویزن آپ کو کس طرح لینا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس کس طرح سے آپ کو پڑھوانا ہے پھر اس کے آگے ویزن کس طرح لکھنا ہے تو مالی جی پیشنٹ کے ویزن آیا ہے ہمارا ایک میں آیا ہے سکس بائی نائن ایک میں آیا ہے سکس بائی سکس ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم رائٹ آئی میں آیا ہے آپ کا سکس بائی نائن تو وہاں پہ رائٹ آئی بھی لکھ سکتے ہیں یا OD بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا لیفٹ آئی کا آیا ہے تو لیفٹ آئی کا بھی لکھ سکتے ہیں یا OS بھی لکھ سکتے ہیں OS OD تو آپ کو وہاں پہ 6x9 اور 6x6 نیچے لکھ دینا ہے اس کے بعد ہم پھر کرتے ہیں مان لیجیے 6x9 ویزن آیا ہے اس کا پیشنٹ کا تو پھر ہم یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ 6x9 سے کچھ ایمپرومنٹ ہو سکتی ہے تو ایمپرومنٹ چیک کرنے کے لیے آپ کو پن اول کا یوز کرنا پڑے گا پن اول کا یوز کرنے کے لیے آپ کو جیسے پن اول آپ دیکھ سکتے ہیں سکن پر پن اول ہے یہ ہمارا تو یہاں پہ اس میں چھوٹے چھے دھ ہوتے ہیں تو کئی میں ایک چھے دھ بھی ہوتا ہے کسی میں کافی سارے چھے دھوتے ہیں اسی و roaring اسے اس کو پن اول کر جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کلیرار تیج جو پالتو بھی جو لائٹ ہوتی ہیں آپ کی وہ لائٹ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو کلیر لی دیکھتا ہے اس میں کافی کلیر دیکھتا ہے پہلے سے تو جب بھی آپ اس سے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ امپرویمنٹ اگر ہوگی تو پیشنٹ اس سے آگے پڑھ دے گا اگر امپرویمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب پیشنٹ وہیں تک پڑھ پائے گا اس سے آگے پیشنٹ نہیں پڑھ سکتا ہے تو یہاں پہ اس کو پھر آپ چیک کریں گے وہاں پہ اگر آپ انہال ہے تو پین ہول سے کچھ امپرویمنٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ امپرویمنٹ لگ دیں گے نہیں تو آپ وہاں پہ نو امپرویمنٹ لگ دیں گے وہاں پہ ہم سوٹ فرم میں اس کو این آئی لگ سکتے ہیں یہاں پہ تو پین ہول بھی آپ کرنے کے بعد پھر اگر اس کے بعد بھی پیشنٹ نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو فنگر کاؤنٹنگ کروانی ہے فنگر کاؤنٹنگ کروانے کے لیے آپ کو اگر آپ وہ فنگر کاؤنٹنگ کرواتے ہیں تو آپ کو پہلے ایک میٹر پہ کروانی ہے فنگر کاؤنٹنگ اگر پیشنٹ ایک میٹر پڑھ لے رہا ہے تو پھر آپ کو دو میٹر پہ کروانی ہے دو میٹر پڑھ لے رہا ہے پھر تین میٹر پہ کروانی ہے پھر چار میٹر پہ کروانی ہے پھر پانچ میٹر پہ کروانی ہے جیسی آپ چھ میٹر پہنچیں گے تو وہاں پہ سکس بائی سکٹی لکھا ہوتا ہے جو وہ آپ کا ہوتا ہے 6 میٹر ٹھیک ہے وہاں پہ آپ 6x60 پڑھائیے اس کو اگر وہ 6x60 پڑھ لے رہا ہے تو وہاں پہ آپ 6x60 لکھ دیجئے اور اگر وہ 1 میٹر پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ آپ لکھیں گے fc at the rate 1 میٹر اگر وہ 2 میٹر پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ لکھیں گے fc at the rate 2 میٹر اگر وہ 3 میٹر پڑھ رہا ہے تو وہاں پہ لکھیں گے fc at the rate 3 میٹر ایسی 4 میٹر ایسی 5 میٹر باقی آپ اسکنی پر دیکھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس کی طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں اور اگر پیشنٹ فنگر کاؤنٹنگ نہیں کر پا رہا ہے تو پھر آپ کریں گے ہینڈ مومنٹ آپ اپنا ہاتھ ہلائیں گے پیشنٹ کے آپ کو سامنے پیشنٹ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کچھ دکھ رہا ہے تو اگر وہاں بولتا ہے تو وہاں پہ ایچ ایم پوزیٹیو لکھیں گے اور اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے ہینڈ مومنٹ بھی نہیں دکھ رہا ہے اگر پیشنٹ کو ہاتھ بھی آپ کا ہلتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے تو اس کیس میں پھر ہم ٹوچ لائٹ کا یوز کریں گے ٹوچ لائٹ کا یوز کرتے ہیں ایسی طرح یوز کریں ایسے کہ آپ اس کے ہم پر دیکھی رہے ہیں ٹوچ لائٹ جو ہے آپ کی وہ آپ کو پیشنٹ کو چارہ طرف سے مطلب اوپر سے نیچے سے لیٹ سے رائٹ سے چارہ طرف سے آپ کو دکھانا ہے کہ آپ کو ٹوچ دکھ رہی ہے یا نہیں دکھ رہی ہے لائٹ آتے ہوئی دکھ رہی ہے یا نہیں دکھ رہی ہے اور آپ کو لائٹ کو بند کر کے چارہ لکھ کر کے دونوں طرف سے کر کے دیکھ لینا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جھوڑ بولتا ہے آپ سے تو کئی بار پیشنٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بار پیشنٹ جھوڑ بولتا ہے آپ سے کہ مجھے ٹوچ لائٹ دکھ رہی ہے تو ایسے کیس میں کیا کرنا ہے آپ کو torch light آپ کو بند بھی کر لینی اپنی torch کی light بند کر لیجئے پھر بھی آپ اسے پوچھیں کیا آپ کو light دکھ رہی ہے اگر وہ patient کہتا ہے مجھے دکھ رہی ہے تو جہر سی بات تو وہ جھوڑ بول رہا ہے اگر وہ کہتا ہے نہیں دکھ رہی ہے تو وہ سچ بول رہا ہے تو اس case میں کیا کرنا ہے ہمیں جو ہم لکھیں گے جیسے کہ آپ اس skin پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ آپ کو اس طرح لکھنا ہے PL positive اور PR اگر وہ اس case میں اگر patient کو light بلکل بھی نہیں دکھ رہی ہے تو وہاں پر ہم لکھ دیں گے PL negative بس تو یہاں پر ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو جو کرنی ہوتی ہیں اس طرح سے آپ vision لے سکتے ہیں کسی بھی eyes کا جب بھی آپ vision لیجئے تو ان ساری چیزوں کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کا vision کبھی غلط نہیں ہوگا تو guys I hope آپ کے ویڈیو پسند آئی ہو اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہو please like and I know question کوئی courage ہو please count me jod لکھیں گے اور اگر ہم سے کچھ چیز چھوٹ گئی ہو تو اس کو بھی آپ comment میں لکھیں جسے کی اور لوگوں کی help ہو سکے اور next ویڈیو میں کس چیز بنانی چاہیے آپ please اس کو comment میں لکھیں اور ہمیں کچھ suggestion دیجئے کہ next ویڈیو میں کس چیز پر لانی چاہیے تو guys آج کے لئے بھی سکت نہیں ملتے اپنی کسی next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye